بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آئیم ملک آزاد پرام گورمنٹ و یو پی ایس درونگسو بچو آپ جانتے ہو کہ ہم نے لسن نمبر تھرٹین جو ہے سیونت سائنس کی موشن نائن ٹائم یہ ہم نے پوری پڑھ لی ہے اب ہمیں اس کے کچھ کوسٹنز کرنے ہیں تو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دیئے ہیں اسی اسائنمنٹ کو دیکھ کر آپ یہ سمجھیں گے کہ کوسٹنز کون کون سے ہیں میں نے کیا لکھا ان پر پہلا کوسٹن جو اس پر لکھا ہے اپنا اسائنمنٹ کو کھولیں گے پھر دیکھیں گے پہلے ہم نے جو موشن پڑھی ہے اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ موشن کیا ہے جائے سے ہم نے پڑھا ہے تو اس کا آنسر آئے گا موشن کیا ہوتی ہے اس کو ایس طرح define کر سکتے ہیں when a body changes its position with respect to its surroundings or moves from one place to another کہ جب کوئی باری position اپنی جگہ کو تفدیل کرے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گی surrounding میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گی کوئی باری اس کو موشن کہتے ہیں دوسرا کوسٹن ہے اس کا define the following یہ کچھ headings ہیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں ان کو ہم نے define کرنا ہے پہلے ہے rectilinear motion یعنی جو citrate line motion بھی ہم اسے کہتے ہیں دوسری circular motion اور oscillator motion rectilinear motion کیا ہوگا ہے motion along a citrate line is called a rectilinear motion یعنی جو موشن citrate line میں ہوگی مستقیم line میں ہوگی راہی راست یعنی سیدھی سیدھی line میں ہوگی اس کو ہم rectilinear motion کہتے ہیں جس طرح ایک گاڑی چلے گی سیدھی روڈ پر اس کو ہم rectilinear motion کہتے ہیں اس طرح circular motion دوسرا ہے in circular motion an object moves side that it does distance from the fixed point remains the same یعنی جس طرح ایک اس کے ہینڈس ہوتے ہیں گڑی کے وہ circular motion کارتے ہیں گھول وہ گھومتے رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں circular motion تبدیل نہیں ہوتا ہے لیکن یہ دوسری سائیڈ سے move کرتا ہے اس کو ہم circular motion کہتے ہیں اسی طرح oscillatory motion جس کو periodic motion بھی کہتے ہیں motion that repeats itself after some interval of time is called periodic motion یا اور oscillatory motion یعنی جو کچھ بخت کے بیعت جیسے ہم نے پین لمب کے motion دیکھی وہ periodic motion ہے یا oscillatory motion یا ہمارے چلتے ہیں جب ہم running کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کا آگے پیچھے جانا اس کو oscillatory یا periodic motion کہتے ہیں question number two اب آئے گا question number three what is uniform and non uniform motion ہمیں دیکھی کہ دو طرح کے motion ہوتے ہیں یہ motion جو ہوتے ہیں ان میں دو قسم کے ہو سکتے ہیں دو کینٹس ہو سکتے ہیں uniform motion اور non uniform uniform جیسے speed constant رہتی ہیں if the object remains constant and does not change the speed is set to be an uniform motion تو اس طرح کی جو motion ہوگی جب speed constant ہوگی کم زیادہ نہیں ہوگی ایک ہی speed میں چلے گی کوئی چیز اس کو ہم uniform motion کہتے ہیں لیکن non uniform کیا ہے if the speed of the object does not remain constant and changes after some intervals the object is set to be non uniform motion لیکن جب کوئی چیز اس speed میں چلے گا کبھی تیز چلے گا کبھی آہستہ چلے گا تو اس کی speed constant نہیں رہ گی تو اس کو ہم کہیں non uniform motion کیونکہ وہ change ہوتی رہتی ہے کم زیادہ ہوگی question number 4 what is speed speed ہم نے پڑھا اس کا کہا ہے distance covered by an object in a unit time is called speed of the object یعنی کوئی چیز کتنا distance cover کرے گا ایک خاص time میں اس کو speed کہتے ہیں اب text book questions ہیں جو آپ text book پر لکھے ہیں آپ کے میں نے یہاں پر لکھے ہیں پہلا question ہے کلاس فائدہ following as rect linear circular and periodic motions یعنی یہاں پر کچھ motions دیئے گئے آپ input جب کوئی horse ایک قوی آگے چلے گا سٹریٹ روڈ پر جب سٹریٹ چلے گا ریکٹ linear ہوں گی یا سٹریٹ motion ہوں گے سٹریٹ line ریکٹ linear میں لکھا سٹریٹ line بھی لکھ سکتے ہو motion of child in a merry go round merry go ground moins merry go round میں گھ 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 گمتا ہے تو وہ سرکلر موشن ہے یہ وہ چرکہ ہوتا ہے موشن آفر چائلڈ آن سی سا سی سا ہوتا ہے اوپر نیچے جو ہوتا ہے وہ وہ اس میں ہوتی ہے پیریارڈک موشن اور سلیٹر بولیں گے اس کو اس لیٹر موشن موشن آفر ہیمر آفر الیکٹرک بیل الیکٹرک بیل کی جو موشن ہوتی ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس کو بھی اس لیٹرک لکھیں گے یا پیریارڈک موشن آفر ٹرین آن سٹریٹ روڈ پر ٹرین چلے گی تو وہ ریکٹ لینر ہوگی یا سٹریٹ لائن بولیں گے اس کو اس طرح سیکینڈ ہے اس کا ٹیکسٹ بک قوشن بے which are the following are not correct یعنی کچھ کریکٹ ہیں کچھ کریکٹ نہیں ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے آگے the basic unit of time is second یہ ٹھیک ہے لہذا یہ کریکٹ ہے every object moves with a constant پر ہر کوئی چیز constant speed میں چلتے ہیں نہیں کم کوئی تیز چلتا ہے کوئی آہستہ چلتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کو ہم لکیں گے not correct distance between two cities is measured in kilometers دو سٹیز ایک دوسرے کے دور ہوں گے kilometer میں کیونکہ ان کا فیصلہ زیادہ ہوگا تو وہ kilometer میں ہم major کر سکتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اس کو کریکٹ لکھیں گے اسی طرح چودہ پڑھا اس کا the time period of a given pendulum is not constant pendulum کا time period ہوتا ہے وہ constant نہیں ہوتا ہے نہیں is not constant the time period of a given pendulum is not constant وہ constant نہیں ہوتا ہے نہیں وہ تو constant ہوتا ہے constant ہوتا ہے وہ time period constant ایک ہی ہوتا ہے تو اس کو لکھیں گے ہم یہ not constant کریکٹ لکھا ہے لہذا یہ غلط ہے اس کو not correct لکھو آپ کریکٹ آئے ہیں اس کو not correct the speed of train our train is expressed in meter per hour یہ غلط ہے بلکہ kilometer per hour آئے گا لہذا یہ not correct ہے اس کو آپ لکھو آگے not correct not not correct اب question number three اور four اور five یہ انشاءاللہ ہم دوسرے کلاس میں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ نے جو یہ assignment ہے ان کو اسی طرح سے آپ کر میں پڑھیں گے اور یاد کریں گے کلاس میں کریں گے